بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عمر شہزاد ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بسیکلی ایک کوئیسٹن کانسر ہے جو سیول 3 ڈی سرلیٹیڈ ہے اور یہ جو کوئیسٹن مجھ سے پوچھا گیا ہے یہ بسیکلی سعودی سے کوئیسٹن ہے اور یہاں پہ پہلے وہ بائی ویڈز پوچھا گیا ہے کہ السلام علیکم کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی کوئیسٹن ہے وہ کہا ہے کہ آٹوکیڈ میں ان میں کچھ پاڈی نیٹ اور لیول نکالنے ہیں اور اس کے لئے نے سرپس کریٹ کیا اور ان کو ہر دو میٹر پر لیول چاہیے لیکن اگزیکٹلی جہاں پہ لیول چاہیے وہاں آپ ان کو مل نہیں رہے ٹھیک ہے جی اور نیچے انہوں نے یہ پکچر بھیجی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ ایرگریشن کی کچھ پائپس ہیں ان کے پائپ کے پوائنٹس چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ انہوں نے ایک وائس میسج بھیجا ہے وہ وائس میسج میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس کے بعد ایک طرح جو سلوشن ہو سکتا ہے ویسے میری تو پنوریشن ان کے ساتھ لمبی ہے لیکن میں یہاں پہ وہ ڈسکس نہیں کانا جا رہا میں سیمپلی کوئیشن آپ کو سنا دوں اور اس کا حل شارٹ لی دے دیں تو کوشش کروں گا صدیر صاحب میرے پاس کوئی ہے نا میں بھی آپ کو ڈرائنگ بھیجی دیتا ہوں اگر آپ اپنے اپنے دیکھنڈ کریں نا تو میں مل پہ آپ کو ڈرائنگ بھیجی دیتا ہوں یہاں پھر میں آپ کو اپنے دیکھنے 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 دیک تو یہاں پر کوئیشن آپ نے سن لیا ہے تو ان کو کچھ پوائنٹس کے اوپر لیول چاہیئے تھا اس کے لیے میرے پاس ایک سب ڈویزن ہے یہ پیچھے اس کی سرفس کریئیٹ کی گیا اور سب نے یہ آلائنمنٹ ہے اور اصل میں میں سو بس اس کا کھڑ گا رکھا ہوں لیکن کام نہیں کر سکا یہ کہ آج کی میرا جو ایوننگ کا ویڈیو ہوگا کہ ہم لوگ پروفائل کے اوپر ڈیزائن سرفس ویڈا ڈیزائن پروفائل کیسے لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیزائن سپیڈ کی حساب سے لیکن خیر تو کوئیشن جو ہے انہوں کو کچھ اگزیکٹ پوائنٹ چاہیئے میں نے ان کو ریپلائی بھائیس میں بھی دیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈریکٹلی انوٹیشن میں جائیں یہاں پہ یہ لیبل کا اپشن ہے یہاں پہ سب سے پہرے آپ جوز کریں کہ آپ کو لیبل لگانا کس کے ہے کیونکہ جیسے انہوں نے سرفس کریئٹ کی ہے تو یہاں پہ میں سرفس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کون سا لیبل چاہیے مجھے جناب سپارٹ ایلیویشن چاہیے تو میں یہ سیکل سپارٹ ایلیویشن میں کلک کرتا ہوں نیچے اس کا سٹائل ہے اگر آپ کو کسی سٹائل سے چاہیئے تو وہ آپ جوز کر سکتے ہیں آپ اپنا نیا کا سٹائل بھی کر کر سکتے ہو وہ کیسے کر سکتے ہو اس کے اوپر آلیڈی میں نے ویڈیو بنایا ہے ہوا ہے آپ کو یہاں پہ اوپر جب ویڈیو دیکھ رہے ہوگی تو یہاں پہ میں آئی بیل میں بھی وہ دے دوں گا آپ کسی کو سیکھنا ہے تو وہاں سے سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے میں سیمپلی ایلیویشن کرتا ہوں اور اگر لیبل کا کوئی سٹائل کرنا ہے تو اب لگ سکتے ہیں میں فیلیل نان کر دیتا ہوں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں فار اگزمپل یہ جو میری لائن جاری الائنمنٹ کہ ان کو یہاں پہ لیبل چاہیے تو سیمپلی اب وہاں پہ کلک کریں گے آپ کا لیویشن آ جائے گا اور کسی جگہ کا لیبل چاہیے مثلا مجھے یہاں کا چاہیے تو یہ یہاں پہ سرفیس کا لیبل دے دے کیوں لیڈی یہاں پہ سرفیس ساری کریئٹ ہوئی ہے لیکن سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اب جیسے میرا یہ پانچ انٹرویل کا اپنا انٹرویل کے حساب سے یہ کٹور لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اگر نہیں بھی ہیں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا لیکن سرفیس تو ہے نا تو یہاں کا مجھے وہ لیبل دے دے گا ٹھیک ہے جی یہ ایک ہوگا سپار ٹیلیویشن لگانے کا ایک طریقہ دوسرا دیکھا کیا ہے کہ آپ اپنے سرفیس کو کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد ایڈ لیبل کا یہاں پہ اپشن ہے اور یہاں پہ اپشن ہے یہ آپ کو کون سا لیبل چاہیے مجھے کیونکہ سپار ٹیلیویشن چاہیے تو یہاں سے میں سپار ٹیلیویشن کرتا ہوں اور جہاں کا لیبل چاہیے وہاں پہ جا کر میں کلک کر دیتا ہوں مثلا مجھے یہاں کا لیبل چاہیے تو یہ میرا یہاں کا لیول ہو گئے تو یہ ایک سپارٹ الیویشن کا دوسرا طریقہ ہو گئے ایک اگر آپ کو ایک لمبی لائن اس لائن کے اوپر چاہیے تو اس کے لیے اب میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائے تھا لائن میٹ کا اس کے اوپ اندر میں نے بتا دیا تھا کہ وہ کیسے لگا تھا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ تھوڑا سب پانچ ساتھ منٹ کا ویڈیو جس میں ڈیٹیل سے میں نے لائن کے اوپر اور آف سیٹ کے یعنی وہ کوشن کچھ اس طرح تھا کہ جو الائنمنٹ کریٹ کرتے ہیں جیسے یہ لائن اس کے پہلے لی ان کو یہاں بھی لیول چاہیے تھا یہاں بھی اور سینٹر میں بھی تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لی ایک لائن کے اوپر کیسے ہم لوگ لیول لگاتے ہیں تو امید ہے کہ میں نے ان کے کوئیسن کا انسر دے دیا اور پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹس میں گو سکتے ہیں اور باقی آج کا جو ویڈیا ہے میں انشاءاللہ اس میں ڈیزائن پروفائل کے پر بتا دوں گا تو اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ